بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ویلکم بیک اگین خٹک بردرز آج آپ سے میں ایک بہت اچھی کنڈیشن گاڑی شیئر کروں گا ٹیوٹا جی ایل ای آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن ہے اس گاڑی کی تمام تر کنڈیشن گاڑی کا انٹیریئر ایکسٹیریئر اور گاڑی کے متعلق جو خوبی ہیں جو خامی ہیں اور جو جو گاڑی میں فیچرز ہیں وہ آپ کو گاڑی کے اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں بتایا جائیں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے نئے آنے والے میں تمام دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل خٹک بردرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار کیا کر رہے ہیں جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ مدیگے بین لٹفیکیشن کو آل پر نیبل کریں تاکہ آنے والی یوزڈ کار اور گاڑیوں کے متعلق اچھی انفرمیشن کی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں یاد رہے ہے خٹک موٹرز ایک ایسا خٹک موٹرز خٹک بردرز ایک ایسا پلیٹفارم ہے جہاں پہ آپ کے لیے ڈیلی بیس پہ آپ کے لیے بہت اچھی اچھی گاڑیاں اپلوڈ کی جاتی ہیں تو ان چینلز کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ان کو سبسکرائب کر رکھیں اور ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں اسی کے ساتھ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا انسٹرگرام کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا کیونکہ اکثر دوست ہمیں وہاں پہ فالو نہیں کرتے تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہاں پہ بھی آپ جیسے بہت سارے بھائیوں نے ہمیں فالو کیا ہوئے اور وہ ہماری انفرمیشن اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں آج کی جو گاڑی ہے یہ ٹیوٹیک رولا جی ایلائی کا ویریانٹ ہے اور آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے اس گاڑی میں جو ہے گاڑی کا ایکسٹیریئر سے جو آپ کو پینٹ نظر آ رہے ہیں اس گاڑی کا پینٹ 90% جنون ہے اور 10% گاڑی میں مائنر بہت ٹیچنگ ہے یا کوئی مائنر بہت گاڑی میں جو ہے وہ کلم لگی ہوئی ہے اوورال گاڑی میں انٹیریئر وائز ایکسٹیریئر وائز کوئی مائن وارک یا کوئی مائن ایشو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا اس گاڑی میں جو ہے وہ بہت ہی اچھی گرنیشن جو ہے وہ آپ کو ٹائز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کہ ایمپورٹڈ کمپنی کے ٹائز ہیں اور اس گاڑی کا جو مائلیج ہے 58,000 کلومیٹر 58,000 کلومیٹر یہ جو ہے اس وقت گاڑی اپنے میٹر کیو پر ڈرائیو ہو چکی ہے 1300 سی سی کا گاڑی کا پیٹرل انجن ہے اور آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن ہے اس گاڑی کے تمام تار ٹیکس ٹوکن جو ہیں وہ کلیر ہیں کسی قسم کا آپ کو گاڑی میں ڈاکومنٹس کے لحاظ سے یا گاڑی کے ٹیکس ٹوکن کے لحاظ سے کوئی پرابلم دیکھنے کو نہیں ملتی آپ دوستوں کی کافی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ ولید بھائی ہم سے کوئی آٹومیٹک جی ایلائی شیئر کریں تو کل بھی ایک دوست کی جو ہے وہ مجھے پرسنلی کال آئی تو میں نے کہا کیوں نہ ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کے اپنے دوستوں سے شیئر کر دی جائے جو جو اس گاڑی کو لینے میں سیریس ہے تو کونٹیک نمبر تو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آگے چال کے میں آپ سے ڈیمانڈ بھی شیئر کرتا ہوں اس لیے کے ساتھ گاڑی کے سائٹوں کی بات کریں تو روز کی تمام تار سیلیں کمپلیٹ ہیں کوئی بھی مائنر سی بھی سیل ڈیمیج نہیں ہے سائیڈ میلر پہ آپ کو ٹین سیگنل کو آپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ٹائرز کی کنڈیشن تو ماشاءاللہ ڈرینڈ نیو کنڈیشن ٹائرز ہیں انٹیریئر کی طرف چلیں تو مینویل نہیں یہاں پہ آٹومیٹک گیر ٹرانسمیشن دیکھنے کو مل جاتی ہیں سیل پوشن بھی بہت ہی خوبصورت کنڈیشن میں ہوئی بھی اس گاڑی میں ڈورز کی سیلیں تمام ترسیلیں کمپلیٹ ہیں انٹیریئر پہ آپ کو ایل سیڈی بیک کیم کو اپشن دیکھنے کو نہیں ملتا جو کہ کمپنی کی طرف سے پری انسٹال نہیں آتا لیکن یہاں پہ آپ کو میوزک سسٹم دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سٹیڈن کے ساتھ آپ کو آرپی ایم میٹر، فیول میٹر اور سپیڈو میٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آپ کو اینالوگ میں ہی اپشن دیا گیا ہے انٹیریئر ماشاءاللہ سے گاڑی کا بہت اچھی کنڈیشن اس وقت موجود ہے انجن رنگ کی بات کریں تو تیرہ سو سیسی کا انجن ہے آٹومیٹک گیٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ ہے اور انجن میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مکینیکلی ورک دیکھنے کو نہیں ملتا یہ گاڑی آپ کو تقریباً گیارہ سے تیرہ کلومیٹر پر لیٹر یہ گاڑی فیول ایوریج آپ کو دیتی ہے جو کہ آٹومیٹک گیٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ بہت ہی اچھی فیول ایوریج ہے اس گاڑی کے تمام تر ڈاکومیٹس جو ہیں وہ جینون ہیں تمام تر ڈاکومیٹس آنر کے پاس موجود ہیں ڈاکومیٹس بائز آپ کو گاڑی میں کسی قسم کا ایشو دیکھنے کو نہیں ملتا ایک بار اپنے دوستوں کو اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں ٹیوٹر کرولا جی ایلائی کا ویریانٹ ہے 1.3 لیٹر گاڑی کا انجن ہے 1360 کا آٹومیٹک گیئر شفٹنگ ہے 2016 کا موڈل ہے اور 2016 کی گاڑی ریجسٹر ہے لاہور کی کسی قسم کا گاڑی میں انٹیریئر میں ایکسٹیریئر میں کوئی ورک ریکوائیڈ نہیں ہے جو دوست اس گاڑی کو لینے میں سیریس ہیں کانٹیک نوبر آپ کو دسکرپشن میں مل چاہے گا تھانکیو سو مچ پر باجنگ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ